بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ویریبل کے بارے میں ہے ویریبل کیا چیز ہے اور کیا کام کرتا ہے اگر آپ کوئی دوسری پروگرامنگ جیسے جاوا سکریپٹ سی پلس پلس یا کوئی اور لینگویج سیکھتے ہیں تو اس میں آپ ویریبل کی ویلی ہو تو اس کو سٹور کیا جاتا ہے ویریبل میں اور اس کو data type کے ذریعے ہم declare کرتے ہیں جیسے اس طرح لکھ لیتے ہیں وار اور پھر کوئی بھی ویریبل لکھ لیتے ہیں فرض کریں age لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو value assignment کرتے ہیں اسی طرح اگر کوئی string کی value ہم save کرتے ہیں اس میں ہم فرض کریں یہاں پہ لکھ لیں text اس کو ہم ask me text تو اس طرح عدر جیسے جاوا سکرپ نے اس طرح کیا جاتا ہے یا اور لینگویج میں ڈیکلیئر کرنے کے لیے اس کی ڈیٹا ٹائپ کو دینا ضروری ہے لیکن پی ایچ پی میں ویریبل کو ڈیکلیئر کرتے ہیں تو اس کے لیے ڈیٹا ٹائپ کے ڈیکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپلی ڈالر کا سائن ڈالتے ہیں فرض کریں میں اگر سٹرنگ کی ویلیو کو اسائن کرنا چاہتا ہوں اس ویریبل میں تو ٹائپ کا یہ ویریبل کا نام ہو گیا اس کو اسائن کرنے کے لیے میں سٹرنگ کی ویلیو کو یہاں پہ لیکھ دیتا ہوں اس میں کوئی میں نیمیرک ویلیو دینا چاہتا ہوں اب ان ویلیوز کو اگر میں ایکو کرنا چاہتا ہوں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں یہاں پر ایکو لکھ لوں براوزر میں اسے میں شو کر دوں اس کو میں سیف کرتا ہوں براوزر کو میں ریپریش کرتا ہوں دیکھیں آس می تیک اور ایٹین کی ویلیو پرنٹ ہو چکی ہے لیکن صحیح طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ویریبل کو ڈیکلیئر کرنے کا طریقہ ہے یہاں پہ آپ نے ویری تو آسائن کر دی لیکن اس کو ایکو ہمیشہ دوسرے سٹیٹمنٹ میں ہن کریں اور یہاں پر میں ایکو کر دیتا ہوں ڈالر کے تو یہ بھی اسی طرح شو ہو رہا ہے یہاں پہ میں اگر بریک کا پیک دے دوں لائن بریک ہو جائی یہ نیچے شو ہو رہا ہے ویریبل کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی ویلیو کوئی بھی ڈیٹا ٹائپ سٹرنگ ہے فلوٹ انٹیجر ہے یا بولین ویلیو ہے یا ایرے ہے یا اوبجکٹ ہے آپ کوئی بھی ویلیو اس کو سائن کرتے ہیں اور پروگرام میں اس ویریبل کو آپ یوز کرتے ہیں تو مختلف ڈیٹا ٹائپس ہیں اس کا بھی میں تھوڑا ذکر کر دوں اگر پرس کریں میں بھی گو کر دیتا ہوں اور میں اسے اٹھا ایٹھین اشاریہ دوں تو یہ فلوٹنگ ویلیو ہوگی اسی طرح اگر مجھے بولین ویلیو کا ٹرو اینڈ فالس کی چاہیے اس کے ڈیکلیئر کرنے کے لیے ویریبل دے دیا اور یہاں پہ میں نے ٹرو ویلیو کر دیتا ہوں یہاں پہ ٹرو اینڈ فالس تو یہ بولین ویریبل دیکلیئر ہو گیا اسی طرح اگر فرض کریں کہ میں ایک ویلیو دے دیتا ہوں یہاں پر ایچ اور اس کو میں ایرے کی ویلیو اسائن کروں یہاں پر ایک ایرے کو میں نے اسائن کیا ویریبل میں اور اس ویریبل کو پھر میں پروگرام میں یوز کر سکتا ہوں یا براؤزر میں اس کی ویلیو کو فیچ کر سکتا ہوں اسی طرح کسی اوبجیکٹ کو بھی ہم آسائن کر سکتے ہیں مختلف سٹیٹمنٹس کو ہم ویریبل میں سٹور کر سکتے ہیں امید تھی آپ کو ویریبل کی سمجھ بھاگ رہی ہوگی ایک ضروری بات یہ ہے ویریبل کو آپ اس طرح ڈیکلیئر نہیں کر سکتے ڈالر مائی نیم سپیس دے کر ویلیو کوئی بھی آپ ویریبل کو نہیں ڈیکلیئر کر سکتے اسی طرح نمبر سے بھی ویریبل کو شروع نہیں کر سکتے 3 a b c اس کو ڈیکلیئر آپ نہیں کر سکتے سپیشل کریکٹر بھی ویریبل میں یوز نہیں کر سکتے ڈالر ٹیسٹ سمال کیس میں دیا ہے تو اسے میں یہاں پر کیپٹل کیس میں نہیں ڈیکلیئر کر سکتا ہوں جیسے اگر میں اسے سیف کر دوں اور یہاں پر سائنٹیکس کو ٹیسٹ کو نہیں اس کو ریکگنائز نہیں کر رہا تو کیس سینسیٹیو بھی ہوتے ہیں ویریبل ویریبل کو جس کیس میں آپ نے ڈیکلیئر کیا ہے اسی کیس میں آپ یہاں پر ڈیکو بھی کریں گے تو امید ہے آپ کو ویریبل کی سمجھ آگئی ہوگی آگے انشاءاللہ ہم ویریبل کو مختلف پرگرام میں یوز کریں گے شکریہ مزید لیکچر دیکھنے کے لیے آس میں ٹیک کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے شکریہ